بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں اس وقت اور ان کا متجزیہ بھی ساتھ ساتھ عمران خان کی عدالت میں جو آمد ہوئی تمام کیسز میں زمانت منظور ہوئی بنی گالا بھی گئے اور بنی گالا کی وجہ گیا تھی عمران خان کی باڈی لینگویج بڑی زبردست لگ رہی تھی ایک میٹنگ کے پیغام کی بات چیز چل رہی اور عمران خان نے الیکشن کا بھی اس وقت عوام کو کہہ دی ہے اس میں اب کتنی حقیقت ہے میٹنگ میں اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم میں کیوں صفحہ ماتم بچ گئی خاکان عباسی کو ہنگامی طور پر لندن بلایا جا رہا ہے شہباز شیف بھی جا رہا ہے لندن عمران خان بنی گالا سے لاہور زمان پارک پھر لطیف خوصہ کے گھر بھی گئے بکلا کا کردار بڑا اہم ہونے جا رہا ہے کیا کوئی بڑا سرپرائز آنے والا ہے پروے زلائی ایک ایسا آپ کو پتہ ہے واقعہ جس پہ فیلال یقین نہیں آرہا لیکن ڈٹ کے کھڑے ہیں لاہور بار جو ہے اس نے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ سے استیفہ دینے کا مطالبہ بھی کر دیا ان تمام خبروں میں بات کرتے لیکن ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے علی وزیر دوبارہ گرفتاریس کی اصل کہانی اور زیل شاہ کے گھر جوائی جی کیا اس کی بھی تفصیلات سب سے پہلے عمران خان کی ریکٹر تھے سب کو پتہ ہمیں ایک بہت بڑے سیلیبرٹیز یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے رہے پاکستان کے وزیراعظم رہے سیاسی رینما فلانتروفیسٹ اور وکیل بھی اب بن چکے ہیں جی بلکہ درست سنا اپنے انصدادہ دشتگردی کی عدالت میں وکلا کے بعد عمران خان نے خود اپنے کیس کے دس منٹ دلائل دیئے اب بوری زمانت میں پانچ مقدمات میں منظوری اور مزے کی بات ہے جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے مطابق جب عمران خان نے دلائلت میں اتنی تفصیل سے یہ دلائل دے رہے تھے قانونی نکات کے ساتھ قانونی حوالے دے رہے تھے کہ وہاں لوگوں کا کہہ رہا تھے ایسے لگ رہا تھے کہ جنس آپ پتہ نہیں ملدے میں اور عمران خان جا وہ ایک جا جائے تو عمران خان نے ویسے یہ بات بتا دیتی پہلے بھی کہ جس طرح کے حالات ہو سکتا ہے مجھے خود اپنی وقالت کرنی بڑے لیکن آج ان کی باڈی لینگویج صافیوں سے بات کرتا ہی ہے اب بڑی بہترین تھی اور آپ کے ساتھ ان کے ٹیم تو ان کے ہر بہترین وکیل کے ساتھ موجود ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ کچھ پوزیٹیو باتیں ہوئی ہیں اب جو قانونی مسائل کو ظاہر ہے عمران خان سمجھنے یہ اچھی بات ہے عوام کے لیے کل بڑا فائدہ ہوگا کورٹ میں عمران خان سے باہر سوالات پوچھے کہ فردوس عاشق عوان علیم خان کے بشرا بی بی کے خلاف جو بات اس میں عمران خان نے بڑا سادہ جواب دی کہ انسان کتنا گر سکتا ہے وہ دیکھیں پھر آرے فلوی کے بارے میں پوچھا کہ آرے فلوی ناراض ہوگا آرے فلوی ناراض ہو سکتا ہے ابھی علیم خان سلیم صافی کے پروہ میں بیٹھ کر جو میسیج پڑھ رہا تھا آپ یقین کریں اس کے میسیج کے اندر ہی اس کے جوابات اور اس کا رونا تھا سارا اس کے بقول وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کو مہاتر محمد بنا رہا ہوں فرق صرف یہ تھا کہ عمران خان مجھے وزیر اللہ نہیں بنا رہا ہے بس اتنا سا معاملہ ہے باقی فردوس عاشق عوان صاحب اس میں وقت ضائع کرنے کی آبان ہے اسد عمر کے ساتھ اختلافات دیکھیں صحافیوں نے جب گھیر لیا باہر تو سوالوں کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو اسد عمر سے بڑا انٹریسٹنگ تھا بہت سو لوگ جاننا چاہتے ہیں اسد عمر کا سٹیٹ آف مائنڈ کی ہے اس وقت سوچ کیا رہا ہے اس تو جو جواب دیئے وہ اس طرح تھے دیکھیں تحریک عدد میں استحقام پارٹی کو میں نہیں جوائن کر رہا انہوں نے مجھے بہت دفعہ پروچ کیا کہا آپ جوائن کریں عمران خان کا مرال بلند ہے حوصلہ بلند ہے عمران خان نے مجھے میری صحت کے بارے میں پوچھا وہ ایک بہترین لیڈر ہے الیکشن میں بلے کے نشان سب کو نظر آئے گا اگر مجھے ٹکٹ ملا اگر تو الیکشن لڑوں گا واقعی پارٹی کا استیفہ دینے کی بہت ساری لمبی وجوہات ہے پھر کبھی بتاؤں گا عمر یوب بہترین جنرل سیکٹریہ کام کر رہے ہیں اور وارڈ بینک صرف عمران خان کا ہے تحریک انصاف اگلی حکومت بنائے گی عمران خان دوبارہ اقتدار میں ہے یہ باتیں آپ سنیں آپ کو کسی انگل سے نہیں لگتا کہ وہ ناراض ہیں وہ چھوڑ گئے پاٹی ان کا مو دیکھیں میں بڑے غور سے باڈی لینگوی دیکھتا ہے ندامت پشمانی پریشانی شرمندگی افسردگی ہر وہ جذبہ موٹو کو جو بار بار سے بھیج کر زبط سے کام لے رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ رو نہ پڑے یہ باڈی لینگویج چہرے کے تاثرات آپ کو بتاتے ہیں ان کے اندر کیا چالنا ہے اگر آپ کبھی ایک بتخ کو دیکھیں تیرتے ہوئے تو اوپر بڑے پرسکون انداز میں لیکن پانی کی نیچے دیکھیں تو اس نے پیروں سے ایک طوفان مچایا ہوتا ہے مجھے یہی لگ رہا تھا اسد عمر کے اندر بارال شہریار افریدی نے اس کا بڑا اچھا جواب بھی دیا تھا اس نے پچھلے دنوں کیسے پوچھا کہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے بارے میں اس نے کہا میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اللہ جانے ان کی کیا مجبوری ہوگی تو دیکھنا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ مقلعہ کی تحریک ان کا مارچ شروع ہو چکا ہے عمران خان لطیف خوصہ کے گھر گئی وہاں اتزاز حیثن سے بھی ملاقات لطیف خوصہ اور اتزاز حیثن کو عمران خان پرسیو کرے کہ طریقہ انصاف جوائن کرے پوری کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں دونوں کو کر لینی چاہیے دیکھیں اس کا وہ اعلان بھی شاید کر دیں ہو سکتا ہے دو دنوں میں پیپلز پارٹی میں ان کے لیے اب جگہ نہیں رہی نہ پارٹی کو ان کی ضرورت ہے نہ انہیں پارٹی کی ضرورت ہے ان کا بھی قد بہت بڑا ہو چکا ہے اور پارٹی وہ ویسے سکڑ چکی ہے پیپلز پارٹی اتنے بڑے دماغ کے اتنے بڑے قد بار کی پوری کابینہ اور وکلا رہنماؤں سے اتجاجی تحریک آغاز شروع جی پی او مال روڈ سے شروع کر دیا اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس جو ہائی کورٹ ہے اور چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہے ان سے کہہ دیا کہ جی اب ہمیں صبر کی تلقین ایلو سڑی جان چھڑو اب بجائے فیصلے کرنے کے آپ اگر آنسوب آنے بیٹھیں تو آپ سطیفہ دے کے گھر جائیں آپ بندے نہیں بازیاب کروا سکتے وکیل یہاں پر اپنے یہاں پر بڑی اہم بات ہے دیکھیں وکلا کی تحریک کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جا رہا انہیں سوشل میڈیا کی بڑی سخص ضرورت ہے ان کا پر امن اتجاج ہوگا انشاءاللہ امید آپ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے افتخار چودری کے وکلا تحریک کو اگر آپ یاد کریں اس کے مناظر اپنے ذہن میں لائیں تو اس وقت تو وکلا بظاہر تھوڑے تقسیم نظر آتے ہیں لیکن کالا کورٹ جو ہی سڑک پر نکلے گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے یہ بہت بڑی طاقت ہے اور سوشل میڈیا اور آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت انہیں ہے تو ضرور ان کی چیزیں شیئر کریں جو بھی آپ کرتے ہیں اب ایک بڑی اہم معاملہ دیکھیں عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ تقریباً ختم ہو چکا میری ذاتی رہے بلا شبہ عمران خان عدالت سے بنی گالا چائے پینے کے لئے گئے آٹھ مہینے کے بعد اپنا گھر بھی دیکھنا تھا اور اس میں خبریں بہت ساری ایسی ہیں لیکن اب انہیں کنفرم نہیں کیا جاتا اس لئے میں کوشش کرتا ہوں خان صاحب کو گرفتار اب نہیں کرنا کیونکہ گرفتاری کا دیکھیں فائدہ بھی نہیں ہے زمانت ہو جاتی ہے اور گرفتاری کے بعد اس کے بعد آپریشن تھا فالس فلاگ آپریشن تو وہ تو انہوں نے کر لیا تھا گرفتاری کے کیس میں سزا کے بعد ہی کریں گے کہ کوئی سزا ہوتی ہے اور وہ اگر گرفتار ہومی عمران خان تو دیکھیں زمانت مل جائے گی کیونکہ سارے کیسز جھوٹے اور کچھے اس لئے عوام کو اب عمران خان الیکشن کی تیاری کا جو بول رہے ہیں اب آپ باتیں زیادہ سمجھیں ووٹ کا اندراج پولنگ سٹیشن پارٹی کے اندر چکلانے معاملات کیسے اور کس طرح اپنے ووٹ کے معاملات کو الیکشن کی طرف فوکس یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ملاقات اس وقت گردی شخص میں ملاقات نہ بھی ہو تب پیغام ضرور ہوگا تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت میرے خلال میں گرین لائٹ ہے دیکھیں کمپنی کسی صورت میں الیکشن کو متنازع نہیں بنا سکتی معاشی علا جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں دنیا کے تمام انٹرنیشنل ادارے اس وقت سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں فری ان فیر الیکشن کی بات کر رہے ہیں میں نے آج آپ کو اسٹریلیا گفتا ہے کینیڈا پوری دنیا کا تو یہ اس وقت جو پارٹیوں کا روزانہ ایون ظہور ہو رہے ہیں نہیں نہیں پارٹیاں بنائی جارہی ہیں رنگ برنگی وہ عمران خان اور تحریک انصاف سے زیادہ ایون سٹرونگ قسم کے انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں بھی بنائی جارہی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جہاں پہ نئی جماعتیں تو بنائی جارہی ہیں ووٹر ہے ہی نہیں مطلب بجٹ جس طرح بنائی جارہے بنائی جارہے خزانہ خالی تو یہ اب روز روشن کی طرح آگیا کہ ان کے اندر معاملات خراب ہو چکے ہیں اب تحریک انصاف میدان میں آ رہی ہے یہ مسلمی نون کے دیکھیں نا بفتہ اسماعیل اور شاہ محمد شاہ کو پارٹی عوضوں سے اٹھایا شاید خاکان عباسی نے خود ان کی ای سی سی سے رکنیت سے استیفہ دیا اب یہ جو کراچی کے بلدیاتی الیکشن اس میں نون لیگ سندھ کے جو صدر ہے شاہ محمد شاہ اس نے کوشش کی سٹینڈ لے اور وہاں جو سابق گورنر محمد زبیر اسد کے بھائی اور رانہ مشہود کے خلاف مرکزی کے زیادت نے اس کو براہ راس متاخلت پر فارغ کر دیا انہوں نے کہا آپ نے کیوں ووٹ دیا ان کو نون لیگا ایک اور اب ان کے اندر سے ایک اور کاف مینی نکالنے کی کوشش ہے یہ چند دنوں میں صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن نواز شریف نے اسی لئے فل فور شاہد خاکان عباسی کو لندن بلائے اور یاد رکھیں کہ نواز شریف اور خاکان عباسی الین جی کے تمام کرپشن میں سادا رہے ہیں لوگ خاکان عباسی سالہ سال سے ان کے ساتھ ہے بہت کچھ جانتا ہے اسی لئے اب شہباز شریف جو فرانس جا رہا ہے مہاکیس سے 23 جون تک یہ تین دن کا دور ہے وہ فرانسی صدر سے بھی ملے گا اس کے بعد سیدھا برطانیہ وہاں بیٹھ کے سیاسی صورت پھر لندن پلان وہی کھلیں گے چیزوں پر فائنل ہوگا نواز شریف کی سیاست کا انجام کس طرف ہے نواز شریف کی واپسی کس طرف ہے الیکشن کے بیانیاں کیا بنانا ہے اب یہ تمام مسائل یہاں پر ڈسکس ہوں گے اور یہ بغیر ایفون پر تو ہونی سکتے نواز شریف کی آپ کو بتائیں نہیں لوں گی اب کوئی چیز سیکرٹ تو رہ نہیں سکتی کمپنی ہر چیز مانیٹر کرتی ہے تو اس لئے وہاں جا کے کر رہے ہیں اصل میں نے سکت پلان بنایا لوگوں کو ہٹایا عمران خان کی پارٹی کو توڑا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تشدد ظلم جبر سب کچھ اب آخر میں کہ انہیں وزارت عظمہ اور وزارت اللہ پنجاب بھی نہ ملے تو ان کا تو فائدہ ہی نہیں ان کی سیاست ویسے ہی گلی میں چلی بند گلی میں جا چکی ہے تو اسی لئے شہباز شریف آپ تازہ ترین بیان سنیں کہ بیجا لوگوں کی تنقید سے چین تک ناراض ہے کوئی ان سے راضی نہیں ہے سوائے سہولتگاروں کے معیشت خون کے آسور ہو رہی ہے اب اخراجات کنٹرول سے باہر ہیں آپ دیکھیں کہ جو مفرور ایک دفعہ کا فنانس منشٹرہ بنا ہوا ہے وہ پہلے ہی اتھیار ڈال جکا ہے اور اب جو پچیس جون آ رہی ہے اس میں آپ کو لگ پتا ہے ان کو جائے گا اب جو ہول سیل ایمپورٹر کہہ رہے ہیں اس کے بعد لوکل ایمپورٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء وہ تمام چیزیں جو ایمپورٹر استعمال ہوتی ہیں بینکوں نے ڈالر دینے سے منع کر دی ہے اب پچیس جون کے بعد کوئی ایسی چیز پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گی جو ہول سیل مال آتا ہے جس طرح کراچی کی اسیسیشن وہ کہہ رہی ہے کہ ڈالر نہیں ہے تو ہم چیزیں جو لاتے ہیں ایمپورٹ کے لیے ان سے استعمال ڈیلی بیسیز پہ ہوتی ہیں اور ڈیلی بیسیز پہ آپ کو ہوتا ہے روزانہ روز مرہ کے کھانے میں زیادہ تر آپ کی چیزیں باہر سے آتی ہیں ان میں ڈال چاول تک شامل ہیں آپ کے اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر قیمتوں کا کیا حال ہو وہ آپ خود سوچ لیں اسی لئے یہ سارا جو الزام ہے اس وقت وہ نونلی کے اوپر آ رہا ہے اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے آصف علی زرداری اب وہ شخص جو اس وقت خاموش ووٹ ہے وہ بھی نگالیاں دے رہے کیونکہ میں کہا ہی تباہی بربادی چڑ گئی ہے تو آصف علی زرداری کی تو سوئی بلاول کو میری بلاول وزیراعظم بن جائے بس امریکہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیبات انہیں ضرور ہے لیکن دیکھیں یہ ووٹوں سے تو ممکن ہو نہیں اب انہیں اس لئے جائیں یہ نوٹ اور وہ بھی ٹکا کے کراچی کی میرشپ انہوں نے چھینی اسی لئے کہ کراچی سے سارا مال بنائیں گے وہ اتنا عربوں کا مال بنا کے سارا لگا آگے ان کے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ طوفان آئے ہی نہیں ورنہ انہوں نے کتنا مال کٹا کرنا تھا ایسا نقبال کہہ رہا ہے جی سلاب کا سارا پیسہ ہی نے ہم نے دے دیا ہے بجٹنگ کی منظوری سے بنائیا ہے لیکن بلاول کہتی ہے نہیں جی ہمیں نہ پیسے دیئے ہیں نہ بجٹ میں ہم سے دھوکہ بھی کیا ہے اب بٹوارے پر مال کے بٹوارے پر میں نے آپ کو پہلے ہی بتائے لڑائی شروع ہوگی اور یہ بدقسمتی سے ایک ناجائز خواہش کہہ رہا ہوں ناجائز خواہش کی بات ہے اس کی قیمت چکا نہیں جا رہی پرویز الائی بھی ڈٹ کہے جی چودری شجاعت اور سالک چودری جو آئی جی جلک خانجات ہیں وہ لے کے گیا ملاقات اس نے کروای ان کی اور چودری شجاعت نے اسے کہا جی آج ہو کافلیک میں دوبارہ جائیں بھائیو تو ہمارے یہ بڑا دکھی لیکن فلال مونس سلائی پرویز الائی تو ڈٹ ہے مونس سلائی ڈٹ ہے اس نے ٹویٹ کی کہ میرے والے صاحب ابھی تک ڈٹ کے کھڑے ہیں تحریک انصاف کا حصہ ہے تحریک انصاف کے صدر ہیں پارٹی نہیں چھوڑیں گے تو دیکھیں آپ آنے والا دینی بتائیں کہ سارا کچھ جو بشاہ فرضی ہو لیکن جیل تو بھائی کاٹ رہ گلا اچھا اس کے ساتھ علی وزیر اس کے انصاف سے گرفتار کیا یہ بات سمجھ سے تھوڑی سی لوگوں میں بالاتار ہے کہ وہ پالش بوٹ کر رہے ہیں اب جو قائد اعظم رحمت اللہ کے بارے میں دیکھیں جو بات چیت کی ہے وہ کسی صورت میں قابلے قبول کسی کے لئے بھی نہیں کسی پاکستانی کے لئے بھی نہیں اچھا بوٹ پالشی کے باوجود انہیں گرفتار کرنا وہ بظاہر وجہ دیکھیں تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کی بہت بڑی جماعت ہے وہاں ان کا ووٹ توڑنا نممکن ہے چاہیے پرویز خٹک چھوڑوں گے بالے صاحب بھی لے وہ نہیں ووٹ توڑ سکتے پانچ فیصد ووٹ بھی نہیں توڑ سکتے میں آپ کو گارنٹی کہہ دوں خبر پختونخواہ اتنا پکڑ تو علی وزیر اور محسن دعوڑ کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے موجودہ یہ سارا الزام ان پر آ رہا ہے ایک تو یہ لوگ موجود ہیں حکومت میں دوسرا حکومت کے سہولتکاروں کے ساتھ خلاف بھی ہیں تو اس لئے دونوں طرف سے یہ ماننا بڑا مشکل لگتا ہے اب یہ قدم اسی لئے اٹھایا گیا ہے کہ علی وزیر کے گرفتاری کے نام پر دوبارہ سیاست کریں پختون ووٹ کو توڑیں عمران خان کے جو زور اس کو کاٹنے کی کوشش کریں ووٹ جتنا پارٹی ہے ووٹ بینک ہے کیونکہ اس گراس روٹ لیول پر ان کی بھی بڑی پریزنس ہے تحریک انصاف کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پارٹی نظر آتی ہے اور یہ اگر جڑ جائے تحریک انصاف سے تو پورا اصوبہ پھر ان کا لیکن اگر یہ ووٹ توڑنا چاہیں تو پھر تھوڑا وہ نقصان ضرور ہوگا لیکن جو علی وزیر کی ان کے جو سیاست ہے وہ سمجھ سے باہر ہے اس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی ایک طرح وہ جیتنے کے بعد وہ ویکٹریاں مناتے ہیں اور پھر بارال یہ جو گفتگو گئی ہے تو ہر کسی صورت میں علی وزیر کا اپنا طرز عمل درست کرنا ہوگا قائد اظن عمد اللہ کے بارے میں کوئی پاکستانی یہ معافی تلافی کریں اپنی جان چھنائیں اور اصل ایشو کی طرف سیاست کریں یہ اس طرح کی فضول باتوں میں اور اس طرح کی گھٹیا باتوں میں نہیں آپ کبھی بھی نہیں آتے باہر انمان خاند کی یہ ٹویٹ بھی آجائے گی تھوڑے دی یہ آگی ہوگی میں آپ ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تو الیکشن کے بارے میں اپنی پولنگ کے بارے میں کہ آپ اپنی پولنگ ایجنٹس کہاں ہیں آپ نے ووڈ کاسٹ کرنے کا طریقہ کہاں ہیں آپ کے پولنگ سٹیشن اب آپ لوگوں کو اپنا فوکس تھوڑا سا شفٹ کرنا ہوگا آپ دیکھیں سیاست کا الیکشن کا ماحول بننا شروع ہو گیا نونلی کی شروع ہو گیا الیکشن اب تحریکین صاحب کو تو پنجاب میں کیمپین چلی ہوئی ہے ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کسی قسم کی کیمپین کی فیلال لیکن اس کے بوجود لوگوں کو ووڈ پروسس جو ہے اس پہ زیادہ میند کیا آپ کے ساتھ نوجوان ہیں اور بہت زیادہ نوجوان ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے بچے ایسے جنہوں نے ووڈ کو بھی ڈالا نہ ہو تو اس لئے انہیں سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے ایک پورا مرحلہ ہے پورا ایک پروسس ہے تمام جب جواتوں کو سیکھنا جائیے ووڈ پروسس ایسی بات نہیں صرف تحریکین صاحب نہیں تاکہ کم اس کا اپنا ووڈ ضائع نہ کریں اور ترن آور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو حالات ہیں الحمدللہ آج کوئی تھوڑی سی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پوزیٹیف جو گراؤنٹ پر چیزیں ہیں لیکن پاکستان کی سیاست اور حالات اس کی کرکٹ کی طرح ہے جس کا آپ کو پتہ ہے انپرڈیکٹیبل سچویشن ہوتی ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک دماغ میں کسی یہ خلال آئے تو چیزیں خراب ہوارا اس پر انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ سے کہ آگے جو معاملات ہیں بہتر سے بہتر ہوں گے چیزیں ٹھیک ہوں گی درست کی طرح جائیں گی اور پاکستان کی ترقی کی طرف جائیں گی بہت زیادہ مارا ماری کر لی اور اس کے بعد آخر بیٹھ کے دیکھیں ٹیبل پر بات تو کرنی پڑے گی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں تو کیوں نہیں آج ہی کر لیں اپنا خاص کعال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائزیں اللہ حافظ